قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ اس کو برکت کے لیے گھر میں رکھا جائے طاقوں میں سال بھر سجا کر رکھ دیا جائے بلکہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور سمجھ کر پڑھا جائے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے یہ بھی ایک سچائی ہے کڑوی حقیقت ہے کہ جس کتاب کو بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے قرآن اس لئے نہیں اترا ہے کہ صرف برکتاً تلاوت کر لی جائے گھر میں برکت کے لئے رکھا جائے یا جہیز میں سب سے پہلا جہیز قرآن لیا جائے یہ عام طور پر رواج ہوتا ہے یا قسم کھانے کی نوبت آئے تو قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی جائے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بخشش کے لئے اس حال سواب کے لئے کرائے پر کچھ بچوں کو لاکر تلاوت کرائی جائے یہ قرآن اس لئے نہیں اترا ہے قرآن سراپہ ہدایت ہے قرآن کی آیتوں میں غور کرنے سے انسان کو ایک نئی روح ملتی ہے نئی جان ملتی ہے ایک صحیح دشاں ملتی ہے ایسا تب ہوگا جب انسان اس کو سمجھ کر پڑھے گا صرف تلاوت سے یقینا سواب ہے اس سے کوئی انکار نہیں کہ تلاوت آپ کرو گے تو آپ کو سواب نہیں ملے گا ایسا نہیں آپ تلاوت کریں گے سواب ملے گا بلکہ ہر ہر حرف پر دس نیکی ملے گی علف لام میم تین حروف ہیں تیس نیکیاں ملیں گی لیکن تلاوت یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے قرآن اس لئے اترا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں برکت آئے اور لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں لوگ اس کی آیتوں کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں یہ قرآن سے دوری ہی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ترہ ترہ کی جہالتیں گمراہیاں بدعات اور خرافات مکمل طور پر داخل ہو گئی ہیں لہٰذا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ عوام کو یہ کہا جائے کہ عوام کے لئے صرف تلاوت کافی ہے یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے اردو میں جتنے ترجمے یا دوسری زبانوں میں ترجمے لکھے گئے ہیں وہ عوام ہی کے لئے لکھے گئے ہیں علماء کو تو عربی آتی ہے وہ قرآن سمجھ سکتے ہیں لیکن اردو میں اور دگر زبانوں میں اس کی تفسیر اس لئے لکھی گئی ہے اس کے ترجمے اس لئے لکھے گئے ہیں تاکہ عوام بھی پڑھے حقیقت یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں نون مسلم ہیں وہ قرآن پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں اور ہمارا مولوی کہتا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ قرآن پر ہمیں الزام لگائیں کہ کوئی اس کو پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو صحیح راستہ ملے گا جن اندھیروں میں ان کو رکھا گیا تھا وہ اندھیرے دور ہو جائیں گے وہ پڑھے گا قرآن میں کہ عبادت صرف اللہ کی کی جانی چاہیے مدد صرف اللہ سے مانگی جائے لیکن آج تک ہم نے عوام کو کچھ اور بتا رکھا ہے لہٰذا ہماری دکان بند ہو جائے گی حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر کوئی قرآن پڑھنے لگے گا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی اسی لئے لوگ روکتے ہیں تو فرمایا قرآن کیوں اترا ہے یہ ایسی کتاب ہے جو سراپا برکت ہے اور ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اس کو سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں اور جو عقل والے ہیں وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں سورہ محمد میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ صرف تلاوت کر لیا کافی ہے صرف رمضان میں تراوی میں سن لیا چھے دن میں پورا قرآن قرآن کی بحرمتی کرتے ہوئے یہ کافی ہے نہیں بلکہ ضروری ہے کہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے چھے دن میں پڑھا جائے